اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتی ہوں آپ سب ہمیشہ کی طرح خیریت کے ساتھ ہوں گے سٹوڈنٹ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ کچھ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو بتانے والی ہوں پریسی رائٹنگ اینڈ کمپریہنشن یعنی پریسی رائٹنگ کے بارے میں بتاؤں گی کہ پریسی کو بنانے کا آسان طریقہ کیونکہ بچے جو زیادہ تر جو بچے کو پروبلم ہو وہ پریسی رائٹنگ کے اندر آتی ہے انہیں نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے اس کو کیس طرح سے کرنا ہے حالانکہ پریسی بارا ایک واحد ایسا کوسٹین ہے کہ ایک بار اگر آپ کو اس کو کچھ رولز اور ٹریکس ہوتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کو کچھ رولز اور ٹریکس بارا آپ انڈسٹینڈ کر لیتے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر یہ آپ کے لئے کرنے بہت زیادہ آسان ہیں ویسے تو پریسی سے ریلیٹی رول ڈیڈی میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے اور بچوں کے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ ہمیں پریسی رائٹنگ ہے جو کے بارے میں بتایا جائے کس طرح سے اس کو کرنا کیا جائے کس طرح سے یہ آسان ہو تو اس لئے میں تبارہ سے اس پر ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں مزید گائیڈ کر سکوں تو آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سٹوڈنٹ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹفکیشن آئے تو وہ آسانی سے آپ تک پہنچتا رہے تو بغیر وقت کو ضائع کیے ویڈیو کا آگے کی چینل بڑھاتے ہیں اب سٹوڈنٹ جیسا کہ بی اے میں یہ ایک چھوٹی سی کہہ لیں کہ یہ بوک ہے جو پریسی رائٹنگ کے اس کے اندروں نے دی ہوئے اور یہاں پہ دیکھیں بہت سارے جو ہے نا جو پیراگرافز وغیرہ وہ دی ہوئے ہیں تو اب یہ والا کمپریہنشن یا پریسی اس طرح کا کوسچن ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں یہاں دیا تو اسی میں سے آجی کبھی بھی آپ کو کوئی بھی انسین آ سکتا ہے اور اگر ایک چیز انسین آگی اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اس کو آپ بس اسی طرح سے آسانی سے کر سکتے ہیں اگر تو آپ کو وہ کرنے آتی ہے آپ کو اس کے رولز وغیرہ کچھ بتایا تو بس آپ بھی آپ کو جو میں بتاؤں گی آپ نے دھیان سے سننا ہے تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ کو آپ پریسی کرنے لگے اس کا جو پیراگراف جو پیسیج آپ کو دیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو دو سے تین بار پڑھنا ہے مائن کو ریلیکس کرنا ہے اس کو دو سے تین بار آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ اس پیسیج کے اندر کس ٹوپک سے ریلیٹڈ بات کی جا رہی ہے کیا اس کے اندر پوچھا جا رہا ہے کیونکہ جب آپ کو یہ سمجھ آجے گی کہ کس ٹوپک سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے کیا پوچھا جا رہا ہے پھر ہی آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ دیکھیں اس کے اندر ٹائٹل بھی لکھنا ہوتا ہے ٹائٹل میں آپ کو بتا دوں کہ اس پیسیج کے فرسٹ یا لاسٹ پھلی لائن میں ہوتا ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لینا ہے اور آپ نے جو اس کو بعد میں کرنا کیسے ہے نمبر ون آپ نے اس کا ون اوہ تھرڈ لکھنا ہوتا ہے جو مطلب آپ دیکھیں نا یہاں دیکھیں سامنے اب یہ کتنا بڑا جو ہے یہاں پہ ایک یہ پیرا گرافی ایک پیسیج دیا ہوگا ہے اب جب آپ نے اس کو لکھنا تو آپ نے اس کا ون اوہ تھرڈ لکھنا ہے اور لکھنا بھی آپ نے اس کو اپنے ورڈنگ میں ہے یعنی یہاں پہ جو ورڈنگ لکھیوں کے بات یہ ہی ہوگی ساری بات یہ ہی ہوگی لیکن یہاں پہ یہ جو ورڈ لکھیوں کے ان کو آپ نے تھوڑا سیمپل میں کر لینا اپنا ورڈים کرتے ہوئے سیمپل ورڈ میں لکھیں گے لیکن جو تینسز یہاں دیا ہوا جس ٹینس میں بات ہو رہی اسی ٹینس میں رہتے ہوئے یعنی فرض کریں کہ اگر یہاں پہ پریزنٹ میں رہتے ہوئے بات ہو رہی پریزنٹ میں رہتے ہوئے کریں گے ایسا نہیں ہے کہ یہاں بات کی جارہی ہے پریزنٹ ٹینسز کے اندر تو آپ جو ہے وہ پاسٹ کے اندر کرنا شروع ہو گئے ہیں یہ گلتی بلکل نہیں کرنی وان اور تھرڈ لکھنا ہے اپنے ورڈ میں لکھنا ہے جو ٹینس ہوگا وہ سیم رہے گا سیکنڈ نمبر یہ کہ آپ نے جب اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ ورڈ ہوں گے ان کو آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے امپورٹنٹ ورڈ انڈرلائن کر لینا ہے اس کے بعد ایک اور کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو نیگٹیو سنٹینس استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ نے سیمپل میں کنورٹ کر لینا یعنی نیگٹیو لکھے ہوئے ہیں انہی کو آپ نے سیمپل میں کنورٹ کر لینا اور ایک کوشش آپ نے کرنی ہے کہ ورڈ جو ہے ان کو یود ان کا استعمال زیادہ مطلب ورڈ ہے نا ان کو کم مطلب اس طرح کہ ان کے ورڈ لکھے ہیں کہ وہ ورڈ کم وہاں پہ یود ہوں بہت سے ایسے چھوٹے سے سنٹینس ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی بات کوچھے گئی ہے وہاں پہ تھوڑا سا بڑے میں کر کے لکھا ہے وہی بات آپ چھوٹے کے سنٹینس میں بھی اسی ٹینس میں راتے ہوئے کر سکتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم ورڈ کو استعمال کریں ٹھیک ہے اور ایک اور بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹ آپ نے کوشش کیا ہے کوشش کیا بلکہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو آپ اس کو کر رہے ہو آپ نے اپنی وہاں پہ کوئی اپینین کوئی سیجیشن اپنے سے نہیں دینا ورنہ آپ کی جو پریسی ہوگی وہ گلت ہو جائے کہ آپ اس کے نمبر نہیں ملیں گے خود سے آپ نے اس کے اندر کوئی اپینین اپنی نہیں دینی ٹھیک ہے یہ کام آپ نے کر لینا ہے تو اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر جو مطلب ایکسٹرا کوئی فکرات وغیرہ ہوں گے ان کو سکپ کر دینا ہے تو اس طرح سے پریسی کرنی ہے آپ نے تو سٹوڈنٹ انشاءاللہ اگر تو آپ جو ہے پریسی کرتے ہوئے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو آپ کی پریسی کبھی بھی غلط نہیں ہوگی تو سٹوڈنٹ اگر تو آپ یہ والے کچھ رولز اور ٹیکنیکس میں میں نے آپ کو بتائیے ان کو فولو کرتے ہوئے پریسی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی بس آپ نے اس کی پریکٹیس کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے دو سے تین اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں نے کرنا ہے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل ثابت ہوگی تو سپنے بس آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ